بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیڑھ کپ میں نے گھی لی ہے آپ دیسی استعمال کر لیں یا ڈالڈا کر لیں پر کرنا جو ہے وہ گھی ہے استعمال اس ریسپی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھا کلو بسم لی ہے میں نے وہ شامل کر دوں گا بسم کو اچھی طرح بھون لیں اور اس میں چمچ چلاتے رہنا تاکہ نہ نیچے لگے اور نہ ہی جلے نیچے سے اور جب یہ بھون جاتا ہے تو بڑی ہی مزیدار جو ہے خوشبو آتی ہے بڑی زبردست خوشبو آ رہی ہے بیسن جو ہے وہ اچھی طرح بھون گیا اب اس میں ڈیڑھ کپ ہی چینی شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آپ لوگوں نے چینی جو ہے وہ اچھی طرح پیس کر اس کا پودر بنا کے اس میں استعمال کرنی ہے چونکہ چینی اس میں حل نہیں ہوتی اور زین بھائی جو ہیں وہ تھوڑی چینی ہو اس میں ثابت ثابت تو وہ پسند کرتے ہیں اس لیے میں ثابت ڈال رہا ہوں آپ نے چینی کو پودر بنا کے یوز کرنی ہے اگر دو کپ بیسن ہو تو ڈیڑھ کپ چینی استعمال کریں یا اپنے ٹیسٹ کے مطابق اب تھوڑا سا دودھ شامل کریں جس برطن میں مٹھائی کو نکالنا ہے اس میں تھوڑا گھی لگا لیں اس کو اچھی طرح پھلا لیں اب ہم اس کے اوپر بادام ڈالیں گے اس کو اچھی طرح پھلا لیں اور اس کو سیٹ کر دیں گے اور اس کو تب تک رکھ دیں گے جب تک کہ یہ جم نہ جائے اچھی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹھائی جو ہے وہ اچھی طرح جم گئی ہے اب ہم اسے کاٹ لیں گے en نصاہہہہہہہہہہہہہہے gras موسیقی 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 ہاں جی ابو جی اسی کے ساتھ ہم بشر صدیق کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ